سکھرہ میں میڈیا سنگلائیں دے ناصر شاہ چہو تو یوٹرن خان جے کاوی گالکندو آئے وہ آگ تہلی کوڑی ثابت ہی دیا ہے پی ٹی آئی کی جلسیاں بھی آپ نے دیکھی اور پیپلز پارٹی کے جلسے بھی آپ کے سامنے ہیں اور پھر یہ جو خان صاحب ہیں جس کو آپ خرد برد خان کہلیں یوٹرن خان کہلیں جوٹا خان کہلیں جو بھی کہلیں وہ ہمیشہ جو بات آکے بولتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے لیکن یہ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آج کیا وہ جلسہ ہے آپ اس کے میزبان دیکھ کی بات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہوگی جو ان میزبانوں کے توسط سے آئے گی جو خان صاحب وہاں پہ آج جلسہ کر رہے ہیں سندس چونہو تبین مطا کرپشن جی گالکندو پنجی پارٹی جے ایم پی اے زی ایم این ایس تے کرپشن جا الزام باہر کری رہا ہیں یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ کرپشن کی آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے وزراء ان کی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو میمبرانیں قومی اور صوبائی اسیمبلی ہیں وہ خود انہوں نے یہ باتیں باہر نکالی ہیں ناصر شاہ چاہو تا کیپی میں بہتر تعلیم جی دوا کندر بودھائیں تو تاں جے کیڑے سرکاری سکول میٹرک جے امتیان میں کا پوزیشن خیئی آئے انہوں چاہو تا سندس جے سبینی بورڈن ماں سرکاری سکول پوزیشن یوں خیئی ہوئے ہیں وہاں گود گورنس آئے اطلاعات خاتیواری وزیر چاہو تا آصف علی زرداری پاران نواز شریف جی اہل اولاد ماں مراد ہوا ہے پسانس گرد جن بے مانن متان فرد جرم لگو تھے واہے انہوں نے ماں کہیں جو بے نالو ای سی ایل میں نواز دوئے واہے اینہ ہی کہیں گرفتار کرنے جی کوشش کئی ہوئی آئے انہوں چاہو تا پیپی جی مانن کے گرفتار پیران کے ویندو آئے جنہیں تا کیس باد مٹھا ویند آئے ہیں ایک سوال جی جواب میں انہوں چاہو تا آصف زرداری دس سال قید بھو گئے ہو پر شریف خاندان کے عدالت میں سلامیو ڈی نیو پیو مجن پیپوز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے کیسز باد میں بنائے جاتے ہیں خود آصف علی زرداری صاحب دس سال سے زیادہ پابند سلاسل رہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا سندھ چندوں تو پیر پاگار جی شخصی حیثیتہ ہے پر سیاسی اتحاد ٹھنڈ ساں کو فرق نہ پوندو اس طرح کے حالات پیدا ہوں مارشلہ لگ جائے کوئی اور اس طرح کی ایمرجنسی لگ جائے تاکہ ان کو موقع مل سکے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنے ہی پر امید ہوں ان کا اتحاد اتنا ہی پیپوز پارٹی کو نقصان دے تو وہ پھر ابھی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو ملک کے لیے نقصان دے انہوں نے چاہتا پاک آرمی ملک جو اہمدار ہوا ہے جگہ پاکستان معاشی طور کمزور تھی دو تو وہاں بے پچھانے جو حق رکھے تھی